بھائی توڑی سی زحمت کریں تشریف لے آگے آگے سارے بھائی جب تھک جائیں گے بے شک لیٹ جانا ابھی تو ابتدا ہے الحمدللہ عرب ساج بھائی بھی تشریف لارہے ہیں پروفیسر صاحب بھی تشریف لارہے ہیں انشاءاللہ عزیز بقیدہ پرورام کا آغاز جو ہے ان کے آنے پر انشاءاللہ ہوگا اور ان کے آنے سے پہلے جو ہے ایک دو باتیں اے چھوٹے بھائی بھی ہیں بیٹا آجو شاب باش آگے آجو ٹیک چھوڑ دو اللہ اس کے رسول کی بات ٹیک لگا کر سننا یہ سوئے عدب ہے برا عدب ہے سوائے عذر کے وہ بندہ جو معذور ہو بیمار ہو لاغر ہو بوڑا ہو تو اس کے لئے رخصت ہے تو جتنی عظیم ہستیاں ہیں اتنے ہی ان کی عظیم باتیں ہیں اور اتنے ہی ان کا عظیم عدب ہے تو میشہ یہ بھائی بات یاد رکھیں کہ جب بھی آپ نے اللہ اس کے رسول کی بات سنی ہو تو پورے عدب و احترام کے ساتھ بیٹھ کر آپ سنیں ہم تنگوش ہو کر تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وعصہابہ اجمعین اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک ل و اشہدو ان محمدًا عبده و رسوله اما بعد فعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمده و نفخه و نفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علا انفسهم لا تقنتوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الزنوب جمیعا انہو ہوا الغفور الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوعبون او قم کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھئیو ماہ رمضان جو کہ ماہ گفران ہے بخشش کا مہینہ مغفرت کا مہینہ رحمت کا مہینہ برکت کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا یہ مہمان مہینہ دیرے دیرے آہستہ آہستہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے بڑے ہی خوش نصیب انسان ہیں وہ جنہوں نے اس ماہ رمضان کی بابرکت اور پررحمت سعادتوں کو حاصل کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ انہوں نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور یہ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہی ممکن ہے ورنہ کتنے دنیا کے اندر انسان ایسے ہیں جو صحت مند ہیں تنو مند ہیں ہٹے کٹے ہیں اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی اسائشیں اور آرام انہیں دیا ہے لیکن ان کو روزے رکھنے کی توفیق حاصل نہیں ہوتی آپ خوش نصیب ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور ان روزوں کی کوتاہیوں سے اور روزوں کی لغزشوں کو معاف کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس ماہ رمضان کے آخری دن کے اندر ہمارے لیے صدقت الفطر جیسی نعمت ہمیں عطا فرمائی کہ میرے بندوں کی اگر زبان سے کوئی غلطی ہوئی ہے ہاتھوں سے غلطی ہوئی ہے کانوں سے غلطی ہوئی ہے آنکھوں سے غلطی ہوئی ہے زبان فسل گئی ہے قدم ڈگ مگا گئے ہیں گناہ کی طرف وہ مائل اور قائل ہو چکا ہے تو یہ صدقت الفطر ادا کرنے سے روزوں کی کوتاہی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر ممکن نہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی بہت بڑی ہے اتنی وسیح ہے اتنی وسیح ہے اتنی وسیح ہے کہ انسان اس کا تصور کر ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے اور وہ خوشنصیب انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے تھاٹھے مارتے سمندر میں وہ تازن ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمتوں کے موتی چن کر اپنے آپ کو سعادت مند بندوں کے اندر شمار کر لیتے ہیں حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنا دیا لوہ محفوظ کے اندر انسانوں کی تقدیروں کو لکھ دیا اور اس کو محفوظ کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے عرش کے پائے پر اور عرش کے جو ہے اس کی اوپر یہ عبارت لکھوا دی انہ رحمتی سبقت غضبی انہ رحمتی غالبت غضبی دو روایتیں ہیں فرمایا میری رحمت میرے غصے پہ غالب ہے میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ اللہ تعالیٰ کا غضب اللہ تعالیٰ کی نرازگی بڑی چیز ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے غصے کو بچانے والی اللہ تعالیٰ کے غضب کو ہٹا دینے والی اللہ تعالیٰ کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ اللہ کی رحمت پہ غالب نہیں آسکتا اللہ کی رحمت جو ہے وہ اللہ کے غصے پہ غالب ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے سو حصے بنائے اور ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی ساری مخلوقات کے اندر بھانڈ دیا انسانوں میں جنوں میں جرند میں پرند میں ہیوانات میں درندوں میں آبی مخلوق میں فضائی مخلوق میں جتنی مخلوقات ہیں ہشرات الارض ہیں کیڑے مکوڑے ہیں سامپ اور بچو ہیں درندے ہیں جرند ہیں پرند ہیں آبی مخلوق ہیں سمندروں میں رہنے والی مچھلیاں ہیں اور دیگر اشیاء ہیں سب کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ایک حصہ تقسیم کر دیا جس کی وجہ سے ایک ماں اپنی اولاد سے پیار کرتی ہے باپ اپنی اولاد پہ شفقت کرتا ہے بھائی اپنے بھائی سے ہم دردی رکھتا ہے ایک بہن اپنی بہن سے محبت کرتی ہے ایک خاندان ایک خاندان سے محبت کرتا ہے ایک دو سے ایک دو سے محبت کرتا ہے اسی طرح جاندار چیزیں ہیں جانور ہیں چپائے ہیں بہائم ہیں اور یہ سارے اس کے سارے آپ دیکھیں ان کے دلوں کے اندر محبت رکھی ہے ایک مرگی نے چوزے دیئے ہوتے ہیں وہ سامپ لٹ جاتی ہے اپنے بچوں کو بچانے کے لئے اور اگر چیل اور کووہ اور اکاو اس کو جپڑنے کے لئے آتا ہے تو ایک مرگی جو ہے اپنے بچوں کو بچانے کے لئے اس سے بھی لڑ بیٹتی ہے اور اپنی جان جو ہے نچھاور کر دیتی ہے صرف بچوں کو بچانے کے لئے کیوں اس کے اندر اللہ تعالیہ رحمت کا ہے ایک حصے کا پتہ نہیں لاکھوں یا سینکڑوں میں سے کوئی پوائنٹ آتا ہے جو اس کے حصے کے اندر کیا تھا اس محبت کی وجہ سے ایک مرگی اپنے بچوں کو چوزوں کو بچانے کے لئے اپنی جان دوگ پہ لگا دیتی ہے اس اللہ کی رحمت کا کیا اندادہ ہوگا کہ جس کے پاس ننانمے رحمت کے حصے ہیں اور اللہ تعالیہ کی رحمتوں کو ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے اس لئے میرے بھائیوں اللہ رب العزت نے کتنی پیاری بات کہی ہے اتنی پیاری بات کہی ہے اتنی شاندار بات کہی ہے کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا فرمایا کل یا عبادی الذین اصرفوا على انفسهم لا تقنطو من رحمت اللہ فرمایا اے میرے بندو اللہ کا انداز محبت آپ سمات فرمائیں اللہ کن کو کہہ رہا ہے یا عبادی الذین اصرفوا على انفسهم لا تقنطو من رحمت اللہ یہاں پہ اللہ تعالیہ نے ایمان والوں کو مخاطب نہیں کیا مسلمانوں کو مخاطب نہیں کیا یہاں پہ اللہ تعالیہ نے یائے متقلم کی نسبت اپنی طرف کرتے ہوئے کہا یا عبادی الذین اصرفوا على انفسهم لا تقنطو من رحمت اللہ اے گناہ گارو اے سیاہ کارو اے جرائم کرنے والو اے گناہوں میں لطبت رہنے والو اے مجھ سے مو موڑنے والو اے مجھ سے نراض رہنے والو اے نمازیں نہ پڑنے والو صدقہ خرار نہ کرنے والو مسائیوں پہ ظلم کرنے والو لوگوں کے حقوق وصف کرنے والو آجاؤ میرے دروازی اور دہلیز پہ تم ایک بلیست آؤگے تو میں دو بلیست تمہاری طرف آؤں گا تم ایک ہاتھ میری طرف آؤں گے میں دو ہاتھ تمہاری طرف بڑھ کر آؤں گا تم میری طرف پیدل چل کر آؤں گے تو میں دھوڑتا ہوا تمہاری طرف آؤں گا اور تم کو اپنے سینے سے لگا لوں گا یا عبادی الذین اصرفوا ہے اے میرے بندوں تم ہے تو میرے ہی بندے روٹھے ہوئے ہو نراز ہو مجھے فراموش کرتی ہے میری تلاش میں میری پہچان کے اندر تم نہیں نکلتے لیکن ہے تم میرے ہی بندے جس طرح ماں کہتی ہے بیٹا تم نراز ہو گیا گر میں نہیں آتا کھانا نہیں کھاتا سکول نہیں جاتا کالج نہیں جانتا یونیوشن جاتا دوستوں میں بیٹا رہتا ہے آدھی رات ہوتی ہے میں دروازے کے دہلیز میں بیٹے کے قدموں کی منتظر ہوتی ہے کہ میرے بیٹے نے آنا ہے آئے گا تو میں اپنی آنکھوں میں نیند کا سرمہ لگاؤں گی اس وقت تک بیٹھوں گی نہیں آرام نہیں کروں گی جب تا میرا بیٹا نہیں آ جاتا بیٹا روٹا ہوا ہے باہر بیٹا ہوئے آوازیں دیتی ہے ماں بیٹا آ جا آ جا پاکٹ منی چاہیے مل جائے گی روپیہ پیسہ چاہیے مل جائے گا کتابیں چاہیے مل جائے گی مطلب کا کھانا چاہیے وہ مل جائے گا جو چاہے گا مل جائے گا اللہ بھی فرماتے ہیں میرے بندے تو گناہگار ہے تو سیاہکار ہے تو خطاکار ہے گناہوں میں لطپت ہے اور گناہوں میں کے اندر اس قدر لطپت ہو چکا ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلو تک تو نے اپنے آپ کو گناہوں میں لطپت کر رکھا ہے اور پھر یہ تیرے گناہ اس قدر ہیں کہ زمین کا چپا چپا تو نے گناہوں سے بڑھ دیا ہے پھر یہی نہیں سمندر کے ایک ایک پانی کے کترے کے پر تو نے گناہ کیے ہیں اے میرے بندے اگر تو نے روئے زمین ساری کی ساری گناہوں سے بڑھ دی ہے اور سمندر کے ایک کے کترے پر گناہ کیا ہے یہ سارا سمندر بھی یہ ساری خشکی کا علاقہ بھی یہ زمین بھی یہ بر رو بار بھی گناہوں سے بڑھ دی ہیں پھر تیرے گناہ اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ زمین کے پوستے سے لے کر یہ گناہ کے دفتر بڑھتے 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 ایلہ آنان سما آسمان کے کناروں تک تیرے گناہ پہنچ چکے ہیں اے میرے بندے لا تقناتون رحمت اللہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا ایک مرتبہ میرے دروازے اور دہلیز پہ آ جانا دو توبہ کے نفل پڑھ لینا آنکوں سے دو آنسوں کے ٹوکن بہا دینا اپنے گناہ گاروں کو ہاتھ اٹھا کر اور مسکینی شورت بنا کر چہرے پہ جو ہے آنسو بہا کر مجھے ایک مرتبہ کہہ دینا اے اللہ جو ہو چکا سو ہو چکا مجھے معاف کر دے آج کے بعد میں تیرا فرما وردار بندہ بن جوں گا اللہ فرماتے ہیں جا میرے بندے تو نے ایک دعا میرا دروازہ کھٹ کھٹا دیا ہے مجھ سے معافی مانگ لی ہے میں نے تیری ساری زندگی کے صرف گناہوں کو معاف نہیں کیا بلکہ سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا فرمائے جو توبہ کر لیتا ہے شرق چھوڑ دیتا ہے توحید کو اپنا لیتا ہے بدعات رسول امات خرافات کو ترک کر دیتا ہے جو نبی دیتا ہے وہ لے لیتا ہے جو نبی نے دیا وہ لے لیا جس سے نبی نے روکا چھوڑ دیا فرمایا وہ اپنے عمال کو نیک بناتا ہے نمازی بن جاتا ہے سنت کے مطابق اپنے عمال کو پناتا ہے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں تیرے اوپر اتنا خوش ہوں اتنا خوش ہوں جا تیری زندگی کے جتنے پچھلے گناہ تھے گناہوں کو صرف معافی نہیں کیا بلکہ فریشتہ اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دوں دہیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے دور جہلیت کے اندر اپنے قبیلے اور خاندان کی سو بچیوں کو زندہ زمین کے اندر گھاڑ دیا تھا دفن کر دیا تھا حضور علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہونا چاہتا ہوں ہاتھ آگے بڑھائیے جب حضور نے ہاتھ آگے بڑھائے اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا کہن لگا میری ایک شرط ہے فرمایا کیا شرط ہے فرمایا کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر اپنے قبیلے کی سو بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کیا ہے اس کے اندر میری اپنی ذاتی بچیاں بھی موجود ہیں اگر تو میرا اللہ یہ میرا گناہ معاف کرے گا تو میں اسلام کو قبول کرتا ہوں اگر یہ میرا گناہ رب معاف نہیں کرے گا تو پھر میں اسلام کو قبول نہیں کرتا یہ توبہ کے ایک ایسا طریقہ آنسو بہنے لگے رکھ سار جو ہیں سوزتر ہو گیا داڑی کے اندر سے آنسو نکل لگے اتنا روئے اتنا روئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دہیا ان الاسلام یحدی مما کانا قبلہو اسلام ایک ایسی ایک ایسی پر امن اغوش ہے ایک ایسی امن کی چھتری ہے اسلام ایک ایسا پیارا دین اور مدب ہے یا ان الاسلام یحدی مما کانا قبلہو تو اسلام کے دامن میں آ جاتا ہے تو اسلام کو قبول کرنے کی وجہ سے توبہ اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی اس کے جاہلیت کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے پھر دہیا قلبی نے اسلام کو قبول کر لیا تو بھائیو ایک بات آپ کو اور پتے کی بتا دوں اللہ تعالی کو دہیا قلبی کی توبہ اس قدر پسند آئی اس قدر پسند آئی کہ اللہ تعالی جب بھی انسانی شکل کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نازل کرتے تھے تو دہیا قلبی کی شکل کے اندر نازل کرتے تھے سو افراد کا قاتل تھا نانانوے قتل کیے دل میں یہ خیال آیا کہ ساری زندگی میں نے گناہ کیے بدکاریاں کی ہیں بدماشیاں کی ہیں قتل و غارت کی ہے خون بہایا ہے اور میں نے کسی کو ماب نہیں کیا کہ اب میں اللہ کے پاس جاؤں گا اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤں گا تو اپنے پروردگار کو کیا دکھاؤں گا کیا جواب دوں گا میرا رب جو ہے میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا شاید میرے کے میرے لیے بھی کوئی ایسی راہ ہو ایسا راستہ ہو کہ جس کی وجہ سے مجھے بھی شکون مل جائے اور میری آخرت بہتر ہو جائے یہ خوف ہوتا ہے خشیت ہوتی ہے ڈر ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان آخرت کی پیشی سے ڈرتا ہے اور یہی ایمان کی وہ رمک اور چمک اور دمک اور روشنی اور کرن ہوتی ہے جو مومن کے دل کے اندر کہیں نہ کہیں بیٹھتی ہوتی ہے اور پھر یہ چمک جب چمکتی ہے تو پھر جہاں انسان کے لیے توبہ کے راستے کھل جاتے ہیں ایک عالم جاہل کے پاس گیا جا کر مسئلہ پوچھا نانانوے قتل کیے ہیں کیا میرے لیے کوئی معافی کا راستہ ہے بلکل آج کل کے ان جاہل علماء کی طرح آپ حضرات نے وہ کلپ دیکھے ہوں گے کہ جو بے وقوف لوگ آج کل کہتے ہیں کیا سنجا کرتے ہوئے وضو روزے کی حالت میں سنجا کرتے ہو شمڑ کر کرنا چاہے کہیں پانی اوپر چڑھ کر میدے میں چلا جائے وضو نہ ٹوٹ جائے ان بے وقوفوں کو نہیں پتا کہ میدے کا راستہ اور ہوتا ہے پشاپ خانے کے راستے اور ہوتے ہیں یہاں سے کوئی ایسی چیزیں نہیں ہوتی کہ جس کے راستے یہ مدے کے اندر چلی جائیں اور لوگوں کے دین ایمان اسلام کو خراب کر کے لوگوں کو جو ہے وہ ناپاک بنا رہے ہیں اسی طرح ایک جاہل آدمی کے پاس گیا اور کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں نانانوے قتل کیے ہیں کیا میرے لئے کوئی معافی کا راستہ ہے تیرے لئے نانانوے قتل کی اتنے قتل تجھے تو اللہ معاف نہیں کرے بھائیو کبھی بھی کسی انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے دیرنا پتہ نہیں کون سا لمحہ کون سی گھڑی توبہ کی اور معافی کی ہوتی ہے اللہ کو کون سی عدا بسند ہوتی ہے ساری زندگی بدکاری کے اندر فہشہ عورت نے گزاری تھی ایک جانور کی وہ ترس کھایا ہے اللہ نے کہا تُو نے اس کے پر ترس کھایا ہے تجھے اس کی اوپر رحم آگیا جا میری بندی میں نے تجھے معاف کیا مجھے بھی تیرے اوپر رحم آگیا جب یہ اس انسان کو یہ کہا گیا کہ تیری توبہ قبول نہیں تو وہ یہ کہنے لگا اچھا جب اللہ نے معاف کرنا ہی نہیں تو پھر ایک گناہ اور سا ہی اس کی گردن مڑوڑی قتل کر دی ہے سنچری پوری کر دی سو قتل جو ہے پورے ہوگے پھر دل میں خیال ہے شاید کے کوئی راستہ نکل آئے دل بے چین تھا دل کو قرار اور چین نہیں آ رہا تھا چلتے چلتے ایک پختہ رازق العلم ایک عالم دین کے پاس آیا اس نے کہا بھئی کیوں نہیں اللہ کی رحمت بڑی وسیح ہے اللہ کا غصہ کم ہے رحمت بڑی وسیح ہے تمہیں ایک دعا اللہ کے معافی تو مانگو اور توبہ کر کے اس نے ایک بسی کے اندر چل جو جہاں پہ لوگ گناہ نہیں کرتے نمازیں پڑھتے ہیں صدقہ آخرات کرتے ہیں پیار محبت کرتے ہیں حسد بغض کی نا دلوں میں نہیں رکھتے دلوں کے اندر پیار محبت شفقت ہوتی ہے دوسرے کہا بھائی بھائی بن کر رہتے ہیں تم جو ہے اس زمین کی طرف جا کر وہاں پہ نیک کام کرو تیرے تو نیم کام کرنا ہے شروع کر دو گے اللہ پچھے سارے گناہ مٹاتا چلا جائے گا دل کے اندر ڈارس بندی آس امید بن گئی اور دل کے اندر جو خوشی محسوس ہے ہاں یہ تو بڑی اچھی بات ہے پھر وہ چل پڑا چلتے 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 راستے کے اندر جو ہے اس کے اوپہ جو ہے حالت نزہ پیدا ہوئی نزہ کی کیفیت پیدا ہوئی زمین پہ گر گیا ہے اور زمین پہ گرنے کے بعد بھی اس کی کیفیت کیا ہے کرالنگ کرتے ہوئے انگلیاں جہنمی کہنے لگے کہ اس نے سو قتل کی ہے کوئی نیکی نہیں کی اس کو ہم لے کر جائیں گے جنت کے فرش سے کہنے لگے اس نے توبہ کر لی ہے ہم اس کو لے کر جائیں گے اللہ نے فرمایا جگڑا نہ کرو زمین معاف لو یہ نیک بسی کے قریب ہے تو جنت والے لے جائیں اگر یہ بری لوگوں کی بسی کے قریب ہے تو اس کو جہنم والے لے جائیں حقیقت کیا تھی میرے بھائیو یہ اللہ کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے برے لوگوں کی بسی کے قریب تھا نیک لوگوں کی بسی اس سے کافی دور تھا لیکن اللہ کی رحمت کا ٹھاٹھے مارتو حسن مندر اس بندے کی توبہ کو دے کر خوفِ الٰہی کو دے کر دل میں پیدا ہونے دار اور خوف کو دے کر والی من خافہ مقام ربیہی جنتان جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اللہ اس کو ایک نہیں دو جنتیں عطا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ نے بھی زمین کو حکم دیا فرشت زمین کو ماپنے لگے اللہ نے زمین کو حکم دیا نیک بسی والی ہے تو سمٹ جا اور پیچھے والی زمین کو کہا تو پھیل جا کیوں اللہ ہر چیز پہ قادر ہے اور ہر چیز پہ قدر رکھتا ہے وہ آگ کو چاہے تو گلزار بنا دے وہ پانی کو چاہے تو وہاں سے سڑکیں بنا دے اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے سامنے کسی کو پر مارنے کی مجال نہیں ہے وہ زمین اللہ کے حکم سے سمٹ گئی وہ پیچھے والی زمین پھیل گئی جب فرشتوں نے نہ پا تو وہ نیک بسی کے قریب تھا اور برے لوگوں کی بسی سے دور تھا جنت والے فرشتے جو ہے جنت کے اندر لے گئے یہ کس وجہ سے ممکن ہوا کس وجہ سے ممکن ہوا میرے بھائیو اللہ کی رحمت کی وجہ سے ذلکفل نے ساری زندگی گھناہ کیے تھے بدکاریاں کی تھی بدماشیاں کی تھی لیکن ایک عورت اپنی ضرورت مجبوری کی وجہ سے آئی اور کہنے لگی میرے گھر میں غربت ہے افلاس ہے پریشانی ہے دکھ ہے رنجو علم ہے یتیم بچے ہیں بھوک سے بلک رہے ہیں میری مدد کر اس نے کہا تیری مدد کروں گا تیری مردی کے پیسے تجھے مل جائیں گے لیکن بات یہ ہے کہ تُو میری مردی پہ چلنا ہے اس نے کہا میں یہ کام نہیں کروں گی ساری زندگی میں نے گناہ نہیں کیا اور آہ یہ گناہ لیکن اپنے رب کے پاس نہیں جاؤں گی چلی جاتی ہے شام کو دوبارہ آتی ہے کہ امیر ترین بھی یہی انسان تھا بستی کے اندر اور جب یہ دوبارہ آتی ہے ذلکفل کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ اپنا جسم میرے حوالے کر دے میں اصرفیوں کی تھیلی تیرے حوالے کر دیتا ہوں عورت مجبوری کی وجہ سے مان جاتی ہے رات کا وقت ہوتا ہے اور ذلکفل کے کمرے میں وہ چلی جاتی ہے ذلکفل کے اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے ابھی قریب ہے کہ وہ گناہ کے ارتکاب کرنے کہ عورت کا جسم کانپنے شروع ہو جاتا ہے چہرے کا رنگ زرت پڑ جاتا ہے جسم پہ کب کبی تاری ہو جاتی ہے جسم کے رونگ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں وہ ذلکفل کہتا ہے اللہ کی بندی تو کس وجہ سے ڈر رہی ہے اس نے کہا میں اس وجہ سے ڈر رہی ہوں کہ میں نے کبھی بھی آئے تک یہ گناہ نہیں کیا اور میں پہ مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر مجھے موت آگی تو یہ گناہ میں رب کی عدالت میں لے کر جاؤں گی تو اپنے رب کو میں کیا مو دکھاؤں گی اس نے کہا اتاق اللہ یا ذلکفل اے کفل اللہ کے لئے ڈر جا تُو نے اور میں نے ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اللہ کو جواب دینا ہے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے ایک ساتھ ایک گڑھی کا اس سے پہلے کہ ہم یہ گناہ اور یہ سیاہ کر یہ اللہ کے سامنے لے کر جائیں ذلکفل کہنے لگا تُو ایک گناہ کی وجہ سے اتنا ڈر رہی ہے اور میں نے تو سوری زندگی کیے ہی گناہ ہے میں نے کوئی نیکی کا کام کیا ہی نہیں اس نے کیا کیا اس نے کہا اچھا جا یہ اشرفیوں کی تھیلی لے جائے وہ اشرفیوں کی تھیلی لے گئی کہا گواہ رہنا کہ ہاتھ کے بعد میں کبھی کوئی گناہ نہیں کروں گا فورا نماز شروع وضو کیا نماز شروع کر لی رو رو کر اپنے رب سے معافیہ مانگی رو رو کر رب سے معافیہ مانگی اپنی پیشانی سجدے کے اندر رکھ دی آنکھوں شانسو جاری گئی یا اللہ وہ بندی ایک گناہ کی وجہ سے اتنا ڈر رہی تھی جسم کا اپنے لگا دا چیرہ زرد ہو گیا تھا جسم کے رونگٹے دروازے پہ آیا نہیں کبھی سجدہ رکو کیا نہیں کبھی صدقہ آخرات کیا نہیں سوائے اپنے مفاد کہ میں نے کبھی پیسہ خج کیا نہیں اے اللہ ایک مرتبہ تجھے مجھے معاف کر دے اللہ کو اس بندے کی توبہ اس قدر پسند آئی اس قدر پسند آئی اس قدر پسند آئی کہ سرسجدے کی حالت میں اللہ نے فریشتوں کو بیجا جاؤ میرے بندے کی روح کو قبض کر کے میرے پاس لیا ذلکفل کی روح کو قبض کر لیا گیا صبح ہوئی لوگوں کو پتا چلا کہ یہ بدماج مر گیا ہے لوگ خوشی خوشی منانے لگے شادیانے بجنے لگے کہ ایک بدماج سے جان چھوڑ گئی جس سے کسی ماں بہن بیٹی کی عزت محفوظ نہیں تھی جس کے ظلم اور ستم سے لوگوں کو نجات مل جائے گی جب یہ معاملہ ہوا میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کو بھی یہ پسند نہیں ہے کہ جس بندے کو میں نے معاف کر دیا ہے اب لوگ اس کو برے لفظوں سے یاد کریں اللہ رب العزہ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا جاؤ ذلکفل کے مکان کے دروازے کی دہلیز کے اوپر یہ کلمات لکھ کرو قد غور اللہ ذلکفلہ اللہ تعالیٰ نے تو کفل کو معاف کر دیا ہے جب لوگوں نے یہ دیکھا تو چیم گوئیاں ہوئیں کہ کیا ہوا آئسہ آئسہ یہ اقدہ کھلا یہ گھرا گور گانڈ کھلی کہ رات اس نے توبہ کی تھی جب اس کی لاش کو اٹھایا گیا آنکھوں سے آنسو جاری ہو وکر لکیریں بڑی ہوئی تھی اور داڑی جو ساری آنسوں سے ترتی پانی کے کترے بہ رہے تھے جس زمین پر اسے سجدہ کیا تھا وہاں جو کیچڑ بن چکا تھا سمجھ گئے کہ رات اس اللہ کے بندے نے جو ہے توبہ کر لی ہے اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا اللہ رب العزت کی رحمت اس قدر وسیع ہے اللہ فرماتے ہیں لوگوں لوگوں کو میری رحمت سے نا امید نہ کرنا اے میرے بندوں ہو تو تم میرے ہی بندے بشک روٹے ہو نراض ہو گناہگار ہو سیاہکار ہو خطاکار ہو پیدا میں نے کیا رزق میں دیتا ہوں مال میں دیتا ہوں جان میں دیتا ہوں ولاد میں دیتا ہوں اور دنیا جہاں کی اسیشے میں دیتا ہوں آنا تم نے پیرے پاس میرے ہی بندے ہو کیا ہوا اگر گناہ کر لی ہے تیرے گناہ اتنے تو نہیں کہ زمین سے لے کر آسمان کے کناروں تک پہنچ چکے ہیں اگر یہ کناروں تک پہنچ بھی جائیں تو مجھ سے ایک مردہ معافی مانگ کر دے جتنے گناہ لے کر آئے گا اتنی ہی میں تجھے مغفرت عطا فرمانگو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ لگانا ہے تو ذرا اس واقعہ سے لگائیے انسان حیران و شخص رہ جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیغام بیجا کیا پیغام بیجا اے موسیٰ میرا ایک ولی فوت ہو گیا اور یہ فلان جنگل کے اندر مرا پڑھا ہے جاؤ اس کی نماز جنادہ تم پڑھاؤ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کون سا جنگل اللہ نے جگہ بتائی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اس کی صرف نماز جنادہ نہیں پڑھانی بلکہ اپنی پوری بستی کے اندر اعلان کر دو جتنے بڑے بڑے گناہگار ہیں سیاہکار ہیں قطاعکار ہیں اس کی نماز جنادہ میں شریک ہوں گے جو جو اس کی نماز جنادہ پڑھے گا میں ان سب کو معاف فرما دوں گا لوگ چل پڑے معافی مر رہی تھی لہلہ تل قدر کی رات اللہ نے ہمیں کیسی پیاری عطا کی ہے کہ ایک رات عبادت کر لو رات مل جائے اسی سال کی عبادت ایک طرف رکھ دو ہزار مہنے کی عبادت ایک طرف رکھ دو ایک رات کی عبادت ایک طرف کیونکہ امت کی عمرت تھوڑی تھی اللہ نے عجر سواب زیادہ رکھ دی ہم وہ بھی نہ کر سکے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے موسیٰ علیہ السلام نے پوری بستی کے اندر ٹنڈورہ پیڑ دیا اعلان کر دیا لوگ جوگ در جوگ کٹھے ہو گئے چلتے چلتے وہ آگے آگے موسیٰ علیہ السلام ہے پیچھے پیچھے ساری بستی کے لوگ ہیں چلتے چلتے مطلوبہ جنگل کے اندر پہنچے دیکھا ایک نوجوان اوندے مو پڑا ہوا ہے ہاتھ اس طرح ہیں زمین پر اوندے مو لیٹا ہوا ہے اور جب اس کے پاس جا کر اس کے جسم کو سیدھا کیا اس کے چہرے کو دیکھا موسیٰ علیہ السلام حران و شجدر ہو کر چند قدم پیچھے ہٹ گئے اور جب لوگوں نے دیکھا تو وہ بھی حران و شجدر ہو کر پیچھے ہٹ گئے کہہ لے کہ موسیٰ علیہ السلام کیا بھول گئے ہو کہی دھوکہ تو نہیں ہوا کیا یہ وہی نوجوان ہے کہا موسیٰ علیہ السلام نے ہاں یہ نوجوان تو وہی ہے کہا اس نوجوان کو تو چند دن پہلے ہم نے اپنی بستی سے جلا وطن کیا تھا اس وجہ سے کہ یہ بندہ بدماج تھا اس کی نظروں میں کسی ماں بہن بیٹی کی عزت محفوظ نہیں تھی چوکوچ راہوں میں کھڑا ہوتا تھا ظلم و ستم بھی کرتا تھا تاگ جانگ بھی کرتا تھا اور عزتیں بھی لوٹتا تھا ڈکیتیں بھی کرتا تھا چوری بھی کرتا تھا اور جو ہے لوگوں پہ ظلم و ستم بھی کرتا تھا تو ہم ہی تیرے پا یہ شکایت لے کر آئے تھے اور تو آپ نے ہی اس کو جلا وطن کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کہلے گے سب کو معاف فرما دوں گا ماجرہ کیا ہے اللہ سے ہم کلام یا اللہ یہ تو نوجوان وہ تھا جس کو ہم نے اس کی شرارتوں کی وجہ سے خباستوں کی وجہ سے بدکرداریوں کی وجہ سے اس کے گالے کرتوتوں کی وجہ سے شہاکاریوں کی وجہ سے ہم نے چند دن پہلے جلا وطن کیا تھا اور تو کہتا میرا ولی ہے یہ فوت ہو گیا جو جنادہ پڑے گیا سب کو معاف کر دوں گا فرمائے ہاں اے موسیٰ تم سب نے ددکار دیا تھا دکا دے دیا تھا میں نے سینے سے لگا لیا تھا فرمایا ہے موسیٰ جب یہ اس جنگل کے اندر پہنچا اس نے اپنے دائیں دیکھا تو اسے کوئی غم غصار دکھائی نہ دیا اس نے اپنے بائیں دیکھا تو اسے کوئی غم غصار دکھائی نہ دیا اپنے سامنے دیکھا اسے کوئی اپنا ہمدرد دکھائی نہ دیا اس نے اپنے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے کوئی اپنا غم غصار ہمدرد اور دکھائی نہ دیا یہ سمجھ گیا اور اس نے کہا کہ آج دنیا کے اندر لوگوں نے مجھے اکیلا اور تنہا چھوڑ دیا ہے اگر میں مر گیا قبر میں جاؤں گا تنہا قبر کے اندر تو پھر میں اپنے رب کو قیموں دکھاؤں گا حشر کے اندر جاؤں گا اپنے رب کو قیموں دکھاؤں گا اے موسیٰ پھر اس بندے نے اتنے پیارے الفاظوں کے سا یہ دعا کی الہی عبد من عبادی کا غریبن فی بلادی کا لعلنتو انہا عذابی یزیدو فی ملکی کا و انہا افوک انی ینکسو من ملکی کا لما سعلتو کل مغفرہ و انی سمیتو لما انزلتا انی انال غفور رہی فلا تخیر رجائی فلا تخیر رجائی یا موسیٰ انقفو الغریب و حبیبہ و طبیبہ فرمایا اس بندے نے یہ کہا اے اللہ تیرے بندوں میں سے ایک چھوٹا سا بندہ پردیسی بندہ اور تیرے ہی سلطنت اور ملک اندہ آئیو پردیسی ہے کوئی اس کا پرسانے حال نہیں ہے کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے کوئی اس کے غم کو بھانٹنے والا نہیں ہے کوئی اس کا ہمدرد نہیں ہے الہی عبد من عبادی کا غریبن فی بلادی کا تیرے ہی سلطنت کے اندرہاج وہ اجنبی بن گیا ہے اور اس نے کیا کہا لو علمتو انہا عذابی یزیدو فی ملکی کا اے اللہ اگر مجھے یہ علم ہوتا کہ مجھے عذاب دینے سے تیری سلطنت جو ہے وہ مسیح ہو جائے گی بڑھ جائے گی اور مجھے معاف کر دینے سے تیری سلطنت و ملک کے اندر کمی ہو جائے گی اے اللہ میں کبھی بھی تُس سے مغفرت اور بخشت کا سوال نہ کرتا لیکن میں نے تیری نازل کردہ کتاب کے اندر سنا ہے اور پڑھا ہے اور تُو نے کہا ہے میں بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں اے اللہ میری امیدوں کو نہ توڑنا میری امیدوں کا اگر سہارا ہے تو اے اللہ ایک تُو ہی سہارا ہے فلا تو خیبر جائی فلا تو خیبر جائی اے اللہ میری امیدوں کا سہارا اور آسرت تُو ہی ہے میری امیدوں کو نہ توڑنا فرمایا موسیٰ انا کافل غریب میں ہی پردیسیوں کی پناہ گاہ ہوں وحبیب ہی وطبیب ہی میں ہی ان کا محبوب ہوں میں ان کا دوست ہوں وہ ان کے زخموں پر مرم رکھنے والا ان کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں اے موسیٰ اس بندے نے تو صرف اپنے لئے یہ کہا تھا کہ اپنے لئے بخشش کا سوال کیا تھا فَوَعِزَّتِ وَجَلَالِ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے یہ اگر اس وقت روح زمین کے سارے انسانوں کے لئے بخشش کا سوال کرتا اے موسیٰ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے اِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي اِنَّ رَحْمَتِي غَلَبَتْ غَضَبِي بے شک اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پہ غالب ہے میرے بھائیوں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کہت پڑ گیا ساری قوم موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی اے موسیٰ اب تو پیاس اور بھوک کی وجہ سے جانور بھی مرنا شروع ہو گئے چارہ اکتا نہیں ہے پانی خشک ہو گیا طلاب خشک ہو گئے ٹوئٹی بے خشک ہو گئے کوموں کا پانی بھی خشک ہو گیا پینے کے لیے نہ انسانوں کا ملتا ہے نہ جانور کو ملتا ہے اللہ سے دعا کیجئے نمازِ استثقاء عدا کیجئے اللہ سے دعا کیجئے اللہ بارش اطاف فرما دے موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا ساری بتی فلاں میدان کے اندر کٹی ہو جائے اور میدان کے اندر سارے لوگ جمع ہو گئے موسیٰ علیہ السلام تو ہم اللہ سے ہم کلام ہوئے اور کہا اللہ اب تو جانور بھی مننا شروع ہو گئے کسور انسانوں کا ہے جانوروں کا تو نہیں اللہ ہمیں بارش اطاف فرما دے اللہ رب العزت نے فرمایا فرمایا موسیٰ تیری مجلس کے اندر ایک بندہ ایسا ہے جس نے چالیس آج سے گناہ کر کر کے مجھ رب کو نراز کر رکھا ہے اسے کہو کہ اٹھ کر چلا جائے میں اس کی ابھی بارش برسا دیتا ہوں میں نے بارش کو روکا ہے تو اس کی وجہ سے روکا ہے کیا پتا چلا میرے بھائیوں کہت پڑتے ہیں جلجلے آتے ہیں بارشیں رکتی ہیں پریشانی آتی ہیں دکھ آتے ہیں رنج و غم آتے ہیں علم آتے ہیں بیماری آتی ہیں مصیبتیں آتی ہیں آفتیں آتی ہیں پریشانی آتی ہیں بے سکونی بد امنی آتی ہے تو ہمارے عامال کی شامت ہے ظہر الفساد یہ ہمارے کیے عامال ہیں جس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے پوری دنیا کے اندر مسلمان کس قدر پریشان ہیں اور دکھی ہیں فلسطین کے اندر کس طرح مسلمانوں کو باندھ کا ظلم و ستم کا نشانہ بنا جا رہا ہے فکر کشمیر کے اندر مسلمان بچیوں کو کیلے کی پھلیاں بنا دیا گیا ہے اور نوجوانوں کو باداموں کی طرح توڑا جا رہا ہے بوڑوں کو سوکھی لکڑیوں کی طرح جلایا جا رہا ہے املاق کو جو ہے جلایا جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر آپ مظلوم ہیں مجبور ہیں مقور ہیں بے بس ہیں لاچار ہیں اور اس کی وجہ اور سبب کیا ہے کہ ہم مسلمان ایمان سے مردہ ہو چکے ہمارے حکمران بھی ستاون اسلامی ملک یہ بھی مردہ ہو چکے اور ہم نے توبہ کا دروازہ نہیں کھٹ کھٹ آیا لیکن اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعائے رحمت نہ ہوتی تو آج ہم بیسی لپیٹ کے اندر آتے ہیں جس لپیٹ کے اندر قوم نو آئی تھی قوم لوت آئی تھی اور قوم جو ہے آد اور قوم سموت آئی تھی کیسے چیز کی حبارے پاس جو ہے آج ہم قرآن سنتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں وَاِلُّلِّ الْمُتَفِّفِينَ الَّذِينَ اِذَقْ تَعْلُوا الَلَنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ حالاقت ہے ناب طول میں کمی کرنے والوں کے لیے لیتے ہیں تو پورا جب دیتے ہیں تو کم کر کے لیتے ہیں تو کلو کے حساب سے دیتے ہیں تو لیٹر کے حساب سے لیتے ہیں تو میٹر کے حساب سے اور دیتے ہیں تو گز کے حساب سے لوگوں کو بتاتے تو یہ کارٹن ہے اور ہوتا ہے اس کے اندر کچھ اور ہوتا ہے اپنی فیکٹی اور کے اندر مہرے لگاتے ہیں میڈن یو ایس میڈن چانہ میڈن فلان فلان لکھا ہوتا ہے یہ دوکہ دہی آج مسلمانوں کے اندر کیا موجود نہیں ہے نملائی نملائی یہ خالص دودھ ہے بھائی جسے دے کے بینس بھی شرمائی اور دودھ اس قدر ہے بینس ایک بھی نہیں منوں کے من دودھ جہاں بزاروں کے اندر بک رہے ہیں انسانی جانوں سے جو کھیلا جا رہا ہے کونسی چیز ایسی ہے جو آج مسلمانوں کو خالص ملتی ہے جس چیز کو بھی چیک کیا جائے دیکھا جائے اس کے پیچھے جائے دوکہ دہی ہمارا توقع و بھروسہ رب کی ذہا سے اٹھ گیا ہے ہم نے اللہ کو صحیح معنوں کے اندر رازق نہیں سمجھا کہ ہمارا رب رازق ہے ہم تو قیڑے مکوڑوں سے بھی گے گزرے ہیں قیڑے مکوڑے جہاں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہمیں بوکا گھر سے نکالتا ہے شام کو پیٹ بر کر گھر کے اندر بیٹا ہے وہ قیڑے مکوڑے جہاں کوئی محنت مزوری نہیں کرتے ہیں انہیں کوئی فیکٹیاں نہیں لگائی کوئی انہوں نے پاور لومز نہیں لگائی کوئی انہوں نے ایسے ملازم نہیں رکھے ہوئے لیکن اللہ ان کو بھی پیٹ بر کر دیتا ہے اگر ہمارا توقع و بھروسہ ان جانوروں کی طرح ہی ہو جائے ایسا عقیدہ ہو جائے کہ ہمارا رب ہمیں رزق دے گا جو ہمارے مقدر میں ہے جو ہماری تقدیر میں ہے ہم اپنی تقدیر کے اوپر راضی نہیں ہوتے ہم اپنی تقدیر پر راضی ہوتے ہیں اور تدبیر کے اوپر راضی ہو کر ہم غلط قدم اٹھاتے ہیں ملنا وہی ہے چاہے ہم حلال ذریعے سے حاصل کر لیں چاہے ہم حرام ذریعے سے حاصل کر لیں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے جب یہ بات کہی اللہ نے فرمایا ایک بندے نے چالی سال سے گناہ کر کر کہ مجھ کو نراض کر رکھا ہے اسے کہو کہ اٹھ کر چلا جائے موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا کوئی بندہ نہ اٹھا ابھی دیکھ رہے ہیں کوئی نہ اٹھا چور کو پالا تو ہوتا ہی ہے اس نے سمجھ گیا کہ جو ہے میں نے چالی سال سے اپنے رب کو نراض کیا نہ کبھی سجدہ کیا نہ نماز پڑی نہ رکوع کیا نہ صدقہ وقراد کیا نہ کسی کے ساتھ اس نے اخلاق سے پیش آئے سوری زندگی بزماشیوں کے اندر گپوں کے اندر اور جو ہے نافرمانیوں کے اندر گزار دی اس نے اپنے دائیں دیکھا کوئی بندہ نہ اٹھا بین دیکھا کوئی نہ اٹھا آگے پیچھے سے کوئی نہ اٹھا سمجھ گیا کہ میں ہی بدنصیب انسان جس کی وجہ سے بارش شروع کی اگر اٹھ کر جاتا ہوں لوگ کہیں گے یہ ہے وہ بندہ جو جس کی وجہ سے بارش کی سوری زندگی زلط کی زندگی گزاروں گا اور اگر اٹھ کر نہیں جاتا تو بارش نہیں ہوتی اس نے اپنا سر جو ہے اپنے دونوں گھٹنوں کے اندر لے لی اپنے چادر اپنے سر کے اوپر لے لی اور ہولے ہولے آہستہ آہستہ اللہ کو پکارنا شروع کر دیا اور دائیں والے کو بھی نہیں پتا بائیں والے کو بھی نہیں پتا آگے والوں کو بھی نہیں پتا پیچھے والوں کو بھی نہیں پتا فرمایا جب میرا بندہ مجھے پکار سوال کرتے ہیں آپ سے میرے بارے میں کتنا قریب میں تو اس کے بہت قریب شار رکھ سے بھی زیادہ قریب ہوں اس کے دل کے اندر ابھی خیالات وسویاس پیدا ہوتے ہیں کہ میں نے کہنا کیا اللہ پہلے ہی سمجھ جاتا ہے یہ بندہ کہنا کیا چاہتا ہے گنگا نہ بھی بولے تو اللہ کو اس کی رمز کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ مانگنا کیا چاہتا ہے کہنا کیا چاہتا ہے اس کے دل کے اندر کون سے خیالہ پمپ رہے ہوتے ہیں جو عملی جامعہ پہننے والے ہوتے ہیں یہ بندہ ہولے ہولے آہستہ آہستہ کہنے گا یا اللہ چالیس آج سے تو نے میرے گناہوں پہ پردہ ڈالا تا مجھے زلیل نہیں کیا اللہ آج بھی مجھے اس بری مجلس کے اندر زلیل اور اسوار نہ کرنا مجھے معاف فرما دے آج کے بعد میں تجھ سے یہ اہد اور وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ آج کے بعد میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا قوم یونس کی طرح جس طرح قوم یونس نے یہ کیا تھا اللہ کا عذاب آ گیا تھا ابھی عذاب جو ان کے اوپر منڈرا رہا تھا ساری قوم جو ہے باہر میں دانوں میں نکل کر رونا شروع کر دیا تھا اللہ ہمیں معاف کر دے آج کے بعد تیری نبی کی اطاعت و فرما برداری کریں گے واحد قوم ہے جس کی اوپر آیا ہوا عذاب ٹل گیا تھا اور اس قوم کی اوپر آفرین اور شاباز ہے کہ اس قوم نے بھی ساری زندگی نہ رب کی نہ فرمانے کی نہ رسول کی نہ فرمانے کی اور اس بندے نے بھی یہی ہولے ہولے ہائیسہ آئیسہ دعا کرنا شروع کی اللہ جسہ چالیس ہائیسے میرے گناہوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے آج ہمارے اللہ تعالیٰ گناہوں کے گناہوں کو لوگوں کے سامنے آشکارہ کر دے تو اس ہمام کے اندر سارے ننگے ہو جائیں کوئی بندہ نہ بچے اور اللہ تعالیٰ ستیر ہے ستار ہے غفار ہے اور اللہ تعالیٰ جا یوں کی وہ پردہ ڈالنے والا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں کے اوپر ہمارے گناہوں کیوں پردے ڈال لے ہوئے ہیں میرے بھائیو یہ اللہ کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے اس بندے نے کہا اللہ ایک مرتبہ مجھے معاف کر دے اس بری مجلس کے اندر زلیر نہ کرنا ساری زندگی میری نسلوں کو تانے دیتے رہیں گے آج کے بعد میں ترے ساہیے اہد اور وعدہ کرتا ہوں گے اللہ میں کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا حضرت اس بندے نے اللہ تعالیٰ سے یہ اہد و پیمان کر رہے تھے موسیٰ لے اس صلاح سے اس انتظار کے اندر سے ابھی کوئی اٹھتا ہے دائیں دیکھتے ہیں بھائیں دیکھتے ہیں سامنے بندہ بھی کوئی نہیں اٹھا اور سیاہ گھٹاؤں آگئے اور برسنا شروع ہو گئے موسیٰ علیہ السلام بھی پریشان ساری قوم بھی پریشان کہا موسیٰ تو انہیں تو کہا تھا بندہ اٹھے گا بارش برسے گی بندہ بھی نہیں اٹھا بارش بھی برسے گی ماجرہ کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں بھی حران و پریشان ہوں کہ ماجرہ کیا ہے اور اللہ سے ہم کلام ہوئے اللہ مجھے بتا تو صحیح یہ ماجرہ کیا ہے فرمایا اے موسیٰ جس بندے کی وجہ سے میں نے بارش کو روکا تھا اسی بندے کی وجہ سے میں نے بارش کو برسایا ہے کیونکہ اس بندے نے میرے ساتھ سلو کر لی ہے اس بندے نے مجھے راضی کر لیا ہے تو میرے بھائی ہو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر آدم کا بیٹا خطاکار ہے گناہگار ہے سیاکار ہے لیکن بہترین خطاکار بہترین گناہگار بہترین سیاکار وہ ہیں کہ جو گناہوں کو چھوڑ کر توبہ کے راہ سے بچلنے والے ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں شہی مسلم کی حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیث کسی ہے اللہ رب العزت نے فرمایا لوگو تم سارے کے سارے روح زمین کے انسانوں جن متقی بن جاؤ اور ایک ذرہ برابر بھی تم گناہ نہ کرو تم میری سلطنت کے اندر زعفہ نہیں کر سکتے اور روح زمین کے سارے انسانوں جن فاسق بن جائیں فادر بن جائیں کافر بن جائیں گناہگار بن جائیں سیاکار بن جائیں اور ایک بھی بندہ ایک نیکی کرنے والا نہ ہو تو میری سلطنت کے اندر زرہ بر بھی وہ کمی نہیں کر سکتے اور فرمایا آگے فرمایا سارے روح زمین کے انسانوں جن ایک صاف چٹیل میدان کے اندرہ کٹھے ہو کر مجھ سے سوال کرنا شروع کر دیں انسان بھی سوال کریں جن بھی سوال کریں ہر بندے کا سوال بھی الگ الگ ہو کوئی رزق مانگتا ہے کوئی اولاد مانگتا ہے کوئی دولت مانگتا ہے کوئی محل مانگتا ہے کوئی زمین اور رکھ پہ مانگتا ہے کوئی دکانے مانگتا ہے اور کوئی پلازے مانگتا ہے کوئی کچھ مانگتا ہے کوئی کچھ مانگتا ہے اللہ رب العزت فرما دے ساری روح زمین کے انسانوں جن ایک چٹیل میدان میں جامع ہو کے مجھ سے مانگتے جائیں میں ان سب کو دیتا چلا جاؤں تو میرے خزانوں کے اندر اتنی کمی بھی نہیں ہوگی جتنی ایک سوئی سموندر میں ڈبو کر باہر نکالو تو وہ کترہ بھی سموندر کے اندر ہی چلا جاتا ہے سوئی کو پانی نہیں لگتا میرے خزانوں کے اندر اتنی کمی بھی نہیں ہو سکتی اس لئے فرمایا وَخَيْرُ الْخَتَائِنَ تَوَّابُونَ بہترین لیکن گناہوں پہ اڑے رہنا یہ تکبر کی علامت ہے اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے وَلَمْ يُسِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا اللہ نے فرمایا مومن بندوں کی نشان نہیں ہے توبہ کرنے والوں بندوں کی گناہ ہو گیا کوئی بات نہیں فوراں وہ رجوع اللہ کرتے یا اللہ مجھے غلطی ہوگی مجھے یہ خطاہ ہوگی یہ گناہ ہوگی اللہ مجھے معاف کر دے وَلَمْ يُسِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا اور جو گناہ ہو چکا ہے دوبارہ گناہ نہیں کرتے اور ایک حدیث میں تو یہ خوشکبری آتی ہے نبی علیہ السلام میں ایک بندے سے گناہ ہو گیا اسے پتا تھا کہ میرا اللہ مجھے معاف کرنے والا ہے اس کے دل میں اللہ کا ڈر تھا اور اس بندے نے کہا یا اللہ مجھے یہ غلطی ہوگی مجھے معاف کر دے اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کہا سمممہ کسا ماشاء اللہ پھر جتنی دیر اس نے نیکیاں کرنے تھی کرتا آ گیا کرتا آ گیا کرتا آ گیا پھر راستے کے اندر پھر اسی طرح ایک بیر یہ رکاوٹ آئی گناہ کی تو اس سے پھر گناہ ہو گیا جب گناہ ہو گیا اور اس نے پھر توبہ کا دروازہ کٹ کٹ آیا اللہ مجھے گناہ ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو معاف فرما دیا سمممہ کسا ماشاء اللہ پھر جتنی دیر اس نے نیکی کرنی تھی کرتا گیا کرتا گیا کرتا چلا گیا گناہ آیا اس سے پھر گناہ کا ارتکاب ہو گیا وہ سمجھ گیا کہ یہ میری زندگی میں پھر یہ گناہ آ گیا میں اپنے رب کو کیا مو دکھاؤں گا شرمندہ پشمان ہوا اس نے توبہ کے نفل پڑے اپنے آنکھوں سے آنسو بہائے اپنے گناہ گارہ ہاتھوں کو اٹھا دیا مسکینی صورت بنا دی اللہ مجھے معاف کر دے اللہ نے فرمایا اے بندے تم بار بار گناہ کرتا ہے بار بار معافی مانگتا ہے میں تیرے اوپر اتنا راضی ہوں جا تو جو کرنا فل یفل ما شا جو دل چاہتا ہے کر میں نے تجھے معاف کر کے جہنم حرام کر دی جنت تیرے اوپر واجب کر دی گناہوں سے توبہ کرنے والا اس طرح پاک ساف ہو جاتا ہے جس طرح اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں اور جس طرح آج اس کی ماں نے جنم دیا ہے اس کے وجود کے اوپر کوئی گناہ کی علودگی ہے ہی نہیں تو بھائیو اتنا رحیم رب اتنا کریم رب اتنا شفیق رب اتنا مہربان رب ہم پھر بھی رمضان کے مہینے اس کے در پہ نہ آئے اور اسے معافی نہ مانگے ہم استغفار نہ کریں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں ستر مرتبہ ایک ایک وقت میں معافی مانگتے تھے استغفار کرتے تھے سو سو مرتبہ استغفار کرتے تھے ہم سوچیں اپنے گریبان میں آج میں نے اور آپ نے کتنی مرتبہ استغفار کیا ہے فرمایا جو انسان استغفار کو لازم کر لیتا ہے استغفار کو لازم کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اتنا اس بندے سے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی بن مانگے ساری مرادیں پوری کر دیتے ہیں بن مانگے اس کی مرادوں کو پورا کر دیا جاتا ہے اور نبی علیہ السلام سو سو مرتبہ استغفار کرتے تھے اور میرے بھائیوں میں آپ کو ایک استغفار بتلا دیتا ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو بندہ سید الاستغفار فجر کی نماز کے بعد اور نماز مغرب کے بعد پڑھ لے جس طرح درودوں کا سردار درودِ عبرہیمی ہے لوگوں نے تلق منائے ہیں لیکن بھائیوں ہمیشہ یاد رکھیں درودوں کا سردار درودِ عبرہیمی ہے اور کوئی نہیں اسی کے قریب درود شریف جو ہے وہ حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بھی درود ہے صحیح مسلم کے اندر موجود ہے اللہم صلی علیہ محمد بھی ہے اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد بھی ہے اللہم صلی علیہ محمد بھی ہے اور اسی طرح میرے بھائیوں یہ جو ہم اتشہد کے اندر پڑھتے ہیں یہ درودِ عبرہیمی سارے درودوں کا سردار ہے سبز یہ اصل درود ہے اس سے افضل درود اور کوئی ہے ہی نہیں لاکھ لوگ بناتے رہے کہتے رہے لیکن جس درود کو ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے آپ ایک عوصہ سے دلی ہی زبان سے کہا ہے کہ یہ درود افضل ہے درودوں کا سردار ہے ہم تو اسی مانیں گے اسی طرح نبی علیہ السلام نے سید الاستغفار کے بارے میں بھی بتایا ہے استغفار تو بہت زیادہ ہے استغفر اللہ بھی استغفار ہے استغفر اللہ اللہ دیو عطب علیہ بھی یہ بھی استغفار ہے لیکن سارے استغفاروں کا ایک سردار اور چودر بھی تاجدار بھی ہے اور اس کا نام کیا ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدکا وانا لعہدکا ووعدکا مستطاتو اعوذ بکا من شر ما سناتو وابو لکا بن نمتک علی وابو وابی زنبی فاغفر لی فانہو لا یغفر ازنوبا الا انت کتنا وقر لگا بھائیو ایک منٹ بھی پورا نہیں لگا نبی علیہ اب آپ عشقی فضیلہ سنیں ہم تو نماز فجر بھی نہیں پڑھتے اور بعد ایسے پکے نمازی ہیں جو نماز فجر ما شاء اللہ ما شاء اللہ نماز زہر کے ساتھ ادا کرتے افسوس ہوتا ہے جو وقت اللہ کی رحمتوں کو سمیٹے کے وہ نیند میں ضائع کر دیتے نماز فجر کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں وہ ہم سوئے ہوئے رحمتوں کو ضائع کر دیتے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ نماز فجر کے مال کوئی سو ہزار مرتبہ نہیں صرف ایک مرتبہ پڑھ لے نماز مغرب سے پہلے پہلے اسے موت آ جائے فرمایا اس بندے کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں داخلہ اطاف فرما دے چیزہ بندہ جنت کے اندر جائے گا بلکل اسی طرح جو انسان روزے کی حالت میں فوت ہو جائے حضور نے فرمایا جو بندہ روزے کی حالت میں فوت ہو جائے نہ حساب ہوگا نہ کتاب ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو بیغیر حساب کے جنت الفردوس میں داخلہ اطاف فرما دے گا فرمایا اسی طرح وہ بندہ جو یہ سید الاستقفال صبح فجر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لے اللہم انت ربی اللہ تو ہی میرا رب ہے لا الہ الا انت خلقتنی اللہ تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں وعنا عبد کا وعنا لا احدی کا ووعدی کا میں ستات ہو اللہ میں تیرا بندہ ہوں تیرا وعدہ ہوں اور اپنی استطاعت کے مطابق میں نیکم کرتا ہوں اللہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں اللہ تو مجھے معاف کر دے تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا ہے ہی نہیں ایک مرتبہ پڑھ لے شام ہونے سے پہلے پہلے مر گیا اگر تو ہمارے اندر نیکیوں کا ذوق شوق ہوگا تو ہم ضرور اسے یاد کریں گے اگر ہمیں جنت میں جانے کا شوق ہوگا جہنم سے بچنے کا شوق ہوگا تو صبح انشاءاللہ سارے بھائی اس کو یاد کریں گے اپنی پاکٹ کے اندر یہ سید الاستقفال لکھا ہوا پائیں گے اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالی ہمیں جنت عطا فرما دے لیکن اگر ہمارے دل ایمان سے خالی ہوئے تو پھر بھر بھائیوں عدد سے سنیں گے عدد سے نکل جائے گا اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی اور حضور علیہ السلام نے جو بندہ شام کو پڑھ لے مناد مقرب ایک مرتبہ اور رات کو اسے موت آ جائے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ شام کو پڑھ لے صبح ہونے سے پہلے پہلے رات کوئی موت آ جائے اللہ تعالی اسے جنت الفردوس میں داخل عطا فرما دے گا اکولکو لہذا باستق فلالی والاکمالی ساہر المسلم ہاں جی ہاں جی پہلے تلاوت کروڑھنے نا پھر نواتے پھر آگے نہیں بزرگ چلو ٹھیک لا جی تلاوت باستے ہو پھر ہاں جی